ہیلو ڈیر سٹوڈینٹ اسلام علیکم دسیس فرمانولا خان گریجویٹیڈ فرم خیبر میڈیکل یونیسٹی پیشاور ٹوڈے بھی آر ڈسکسنگ یونٹ آف اپلائی نیوٹریشن دیٹیز نیوٹریشنل کنسیڈریشن انفینسی اینڈ پری سکول ایرز تو آج کی اس یونٹ میں ہم آپ کو انفینٹ اور جو پری سکول چائلز ہوتے ہیں تو ان میں جو نیوٹریشنل کنسیڈریشن ہے ان کو ہم نے کون کونسی نیوٹرینٹ دینے ہیں اور کون کونسی نیوٹرینٹ کون کونسی جو ہیں جو ہمارے پاس رف فوڈز وغیرہ ہے اس سے وہ ہم نے ان کو نئی دینا تو جو فوڈ جس میں نیوٹریشنل ویلیو جس کی ہائیو ہوتی ہیں وہ نیوٹریشن جو انفینٹ اور پری سکول ایر ایج کے لیے سٹوٹیبل ہوتی ہیں تو یہ تمام جو ہیں آج کی اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے اور اس میں جو ہمارے پاس پوسیبل ایم سیکیوز دوس آتے ہیں فائنل ایکزیم میں تو اس کو بھی ہم مینچن کریں گے اس یونٹ کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے جس کے ہمارے پاس دو کونسی کے کے لیے پاس دو فرف دو اپجیکٹیوز ہیں اس کے فار امجیکٹیوز ہیں تو فرف دو اپجیکٹیوز ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں اور دو ہمارے پاس دو دو رہتے اپجیکٹیوز ہیں تو وہ ہمارے پاس نیکسٹ ویڈیو میں ہے جس کا لنک میں نے اس کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہی سے جوہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو جو آج کے ابجیکٹیوز ہیں جو آج ہم کور کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ identify best feeding option for infant in different circumstances in پاکستان کہ جو ہمارے پاس feeding ہوتی ہیں infant کی feeding تو دو طریقے سے ہم feeding کرتے ہیں ایک تو breast feeding ہوتی ہیں جو mother اس کو feed کرتے ہیں اور ایک feeding bottle feeding ہوتی ہیں یا tube feeding تو ان تینوں میں فرق کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے identify the major nutritional risk factor and strategies to prevent or manage them in the first year of life during the preschool years ہمارے پاس جو major nutritional risk factor ہیں nutritional risk factor وہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی بچوں وغیرہ کی صحیح nutrition کا خیال نہ رکھیں تو یہ ان میں problem create کر سکتی ہیں تو آج کے اس unit میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے پاس nutritional risk factor کون کون سے ہوتے ہیں اور ہم اس کو پھر manage کس طرح کرتے ہیں تو یہ دو objectives آج کے unit میں ہم cover کریں گے breast feeding option breast milk is the best for the baby and should be first choice دیکھو بچوں کیلئے ماں کا دودھ first choice اور best ہوتا ہے یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ mother milk میں کون سے properties ہوتی ہیں ایک تو اس کا temperature normal temperature ہوتا ہے جو بچے کیلئے suitable ہو دوسرا وہ jump free ہوتا ہے تیسرا وہ heart time available ہوتا ہے fourth اس میں ہمارے پاس start میں اتنی antibodies وغیرہ ہوتی ہیں جو اس کے immunity کے لئے انتہائی important ہے تیسرا یہ ہمارے پاس natural ہوتا ہے جو nutritional nutrient کے حوالے سے انتہائی suitable اور healthy ہوتا ہے تیسرا جو ہیں اس سے بچے کو کوئی allergy وغیرہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ natural اور اللہ تعالی کا ایک توفہ ہیں جو mother milk میں جو ہیں اللہ تعالی بچے کو provide کرتا ہے formula feeding is also an option if there are social medical or other constraint تو formula feeding کون سے feeding یہ جو ہمارے پاس بوٹل feeding وغیرہ آتی ہیں تو یہ formula feeding ہے تو کہتے ہیں کہ formula feeding بھی ہم کروا سکتے ہیں لیکن اس condition میں کہ جب ہمارے پاس جو ہیں کوئی medical یا social constraint ہو اور اس وجہ سے ہمارے پاس اگر بچے کو breast feeding نہ دی جائے کس طرح کہ اگر کوئی بچہ ہیں کہ وہ جو ہے مدر کی سجدی through sezerian section کے through اس کے بچے کو جو ہے برت ہو گئی ہیں تو پھر اگر اب اس کی مدر کی condition صحیح نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ایک medical issue ہے تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر اس میں ہم بچے جو مدر جو ہے وہ پھر breast feeder نہیں کروا سکتی اور پھر ہم مجبورا جو ہے formula feeding کرواتے ہیں یہ bottle feeding کرواتے ہیں صحیح ہے جو ہمارے پاس feeder milk وغیرہ جو ہوتا ہیں اس کے بعد ہمارے پاس social constraint بھی ہوتے ہیں social constraint اس طرح کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اس کی اپنی مدر جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے وہ اس کی death ہو گئی ہے تو پھر کوئی اور female جو ہے وہ social problem کی وجہ سے اگر وہ اسے breast feed نہیں کروا سکتی تو تب بھی ہم جو ہے کہہ کرتے ہیں tube یا formula feeding کرتے ہیں لیکن normally بچے کو جو ہے اگر breast milk available ہیں تو اس کو آپ formula feeding ایک سال تک نہ کروائیں تو اچھا ہیں mother should try to breast feed at least in the initial three to four week as most healthy antibodies are transferred in the initial day تو دیکھو جو initial milk ہوتا ہے مدر کا وہ colistrum milk اسے کہتے ہیں تو اس کا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لکھائیں کہ ماں نے breast feed کم از کم تین سے چار weeks لازمی کروانی ہے تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ کم از کم first month میں مدر نے breast feed کروانی ہے بچے کو اس کا reason یہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس healthy antibodies ہوتی ہیں اور وہ healthy antibodies initial day میں جب بچے کے باڈی میں جاتی ہیں through milk وغیرہ تو وہ اس کے باڈی کی immunity جو ہے اس کو create کرنے میں انتہائی help out کرتی ہیں اور یہی بات ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس different antibodies جو مدر مل کے تھو جو ہے ہمارے باڈی میں بچپن میں آتی ہیں if formula feeding is to be done combining it with breast feeding should be considered یہاں پہ کہیں کہ اگر کسی بھی issue کی وجہ سے کوئی بھی issue ہے مدر کی health کے کوئی problem ہے یا کوئی اس طرح disease وغیرہ مدر کو گئی ہے کہ through breast meal بچے میں پہنچ سکتی ہیں یا ایسا ہے کہ مدر جو ہیں وہ کمزور ہیں تو وہ جو ہیں breast feed نہیں کروا سکتی تو اس condition میں ہمیں کہہ کرنا ہوگا کہ breast feeding بھی کروانے ہوگی ساتھ میں پھر tube feeding بھی means وہ اس میں changes لاکے means کہہ کہتے ہیں کہ دل میں اگر آپ ایک دفعہ جو ہیں ایک دفعہ tube feeding کرتے ہیں یا کوئی formula feeding کرتے ہیں تو اس کے درمین میں آپ نے breast feeding بھی بچے کو کروانے ہوگی تاکہ جو nutrient level ہیں جو اس کے antibody وغیرہ جو ہیں وہ اس کے body میں صحیح سے پہنچ جائے کریں means کہ آپ exclusively جو ہیں اس کی formula feeding نہیں کروا سکتے ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ full بچے کو formula feeding پہ رکھ دیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر health wise آپ کا بچہ healthy نہیں ہوگا breast feeding should be done first followed by formula feeding in this case اگر کوئی female ایسا کرتی ہیں کہ دن میں جو ہیں وہ بچے کو جو ہیں formula feeding کرواتی ہیں تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ پہلے breast milk دیا کریں دن میں پھر اس کے بعد next time جب وہ bookا ہو تو پھر آپ formula feeding اس کو کروا سکتی ہیں تو یہ آپ پڑھ اس لئے رہے ہیں کہ اس طرح کے patient ہوں گے آپ کے پاس nurse وغیرہ میں جب آپ جائیں گے وہاں پہ nutritional وغیرہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو teach کرنا ہوگا ان کو console کرنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ آپ جو ہیں کس age پہ بچے کو کونسی nutrient آپ نے دینی ہے لہٰذا ان units کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا کریں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس اس کا مقصد کیا ہے if you plan to use formula for occasional feeding limit bottle to one per 24 hard to avoid slowing your milk production اگر آپ کہہ کرتے ہیں اگر اکثر formula feeding لوگ اس لئے کرتے ہیں کہ مدر کہتی ہے کہ مجھے health جو ہیں میں unhealthy ہو جاؤں گی health کو کوئی issue ہو جائے گا یا کوئی اور یا کہ مدر کی کوئی job وغیرہ ہیں اس کی وجہ سے وہ breast feeding نہیں کروا سکتی تو اس میں آپ نے ایسا کرنا ہوگا کہ formula feeding آپ صرف کہہ کریں گے کہ آپ کم سے کم ایک bottle one bottle جو ہے وہ چوبیس آر میں ایک bottle breast formula feeding کروا سکتی ہے اس سے زیادہ آپ formula feeding اسے نہ کرائے صحیح ہے کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو formula feeding پر رکھ لیتے ہیں تو پھر مدر کے جو breast milk جو production ہے وہ slow ہو جاتا ہے cow or buffalo milk should not be introduced to the baby before at least one year of the age اور جو ہمارے پاس formula feeding کرتے تو formula جو آپ کے پاس medical group جو ہمارے پاس nutritionist کی طرف سے یا کوئی medical person کی وجہ سے جو آپ کو issues ہوتے ہیں تو وہ آپ formula جو تھے آپ وہ دیا کریں آپ first year میں گائیں یا بینس کے دودھ پہ جو ہے وہ آپ بچے کو نہ دے تو اچھا ہوگا کیونکہ اس کی جو ہمارے پاس stomach کی اتنے capability نہیں ہوتی کہ وہ اس کو digest کرے اور پھر وہ بچے میں problem ہو سکتی ہے لہٰذا پھر اپنے formula feeding اس میں کرنوانی ہوگی یہ ہمارے پاس child whole pattern ہیں تو یہ آپ اس لئے یاد رکھ لیں کیونکہ اس سے آپ کا ایک mcqs confirm آتا ہے پیپر میں کہ ہمارے پاس new net کتنے ہوتے ہیں بر سے لے کے 28 year تک ہمارے پاس new net ہیں infant جو ہمارے پاس ہے وہ one month سے لے کے one years تک ہوتے ہیں یا one month سے لے کے 12 month تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد toddler پھر one to three year preschool three to five year school eight children five to twelve years and adolescence آپ کے پاس 12 to 18 years تو یہ آپ mcqs کے لئے آپ ان کو یاد رکھ لیں اس سے آپ کا ایک mcqs لازمی آتا ہے اب about early childhood care healthy habits are taught to the child right from the birth کہتے ہیں کہ پیدائی سے جو ہیں آپ نے بچے کو healthy جو ہیں habit سکھانے ہوں گے اس کو جو ہیں اس کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ کھانے کا جو اپنا sequence ہوتا ہے اس کو آپ ایک اچھے pattern کے مطابق کھانا کے دیں گے یا جو اس کی feeling ہے جس type کی آپ اس کو feed کرائیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اس کے sleep pattern اپنا ہونا چاہیے تو کہہ کہتے ہیں کہ healthy habit جو ہیں وہ بچہ کب سے اپنے برد سے وہ start کرنا start کر لیتا ہے in fact health of the baby is decided even before his birth اور ہمارے پاس جو maximum جو پاس وہ ہوتا ہے تو بیبی کا جو health ہے تو وہ اس کے پیدائی سے پہلے decide ہو جاتا ہے کس طرح اگر ماں healthy ہے mother healthy ہے صحیح exercise لے رہی ہے nutrient کے حوالے سے normal ہیں اور جو ہے اس نے بچے کی صحیح سے کیر کی pregnancy کے دوران اس نے جو یہ preventive precaution وغیرہ سب لیے تھے تو پھر اس کا بچہ جو ہے کہ وہ healthy ہوگا تو اس لئے یہ line کہی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو صحت ہے وہ اس کے برسے پہلے decide ہو چکا ہوتا ہے healthy child is born to the mother who kept to healthy food health habits during her pregnancy وہی بات جو میں نے کہہ دی کہ ہمارے پاس ایک healthy بچہ کیسے ہوگا کہ اگر اس کی mother pregnancy کے دوران اور pregnancy سے پہلے اس کے healthy food habits اچھے تھے اس کے جو ہیں food habits صحیح تھے pregnancy کے دوران اس نے preventive precaution لیے تھے pregnancy کے دوران جو ہمارے پاس خیال رکھنا ہوتا ہے جو nutrition وغیرہ جو ہے وہ تمام چیزیں انہوں نے لیتی تو اگر اس طرح مادر اپنا خیال رکھتے ہیں تو اس کا آنے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی healthy رہتا ہے children often take the attitudes and habits formed during their initial year into adulthood یہاں پہ ایک بات کہیں جو کہ important ہے جو آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس جو attitudes ہوتے ہیں جو habits ہوتے ہیں تو یہ بچ میں کہ جو بچمن میں attitude اور habit آ جاتے ہیں پھر یہ adulthood میں یہ ہمارے پاس جو ہیں show کرتا ہیں تو جو عادتیں ہوتی ہیں جو attitudes ہوتے ہیں جو habits ہوتے ہیں جو attitudes وغیرہ ہوتی ہیں یہ بچہ بچمن میں سیکھتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش پہ توجہ دینی چاہیے وہ reason یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لئے سب چیزیں نیو ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ اگر آپ اس کے habits attitudes اس کے attitudes وغیرہ صحیح سے جو ہیں وہ develop ہو جائے پھر یہ آگے آنے والی زندگی میں وہ ایک اچھا شہری ایک صحیح انسانہ بن سکتا ہے learning healthy eating behavior at an early age is very important to lay a good foundation for the future health of the child تو ہمارے پاس اگر بچمن میں ہم بچے کے health کے اور اس کے جو ہے foods وغیرہ کے جو pattern ہیں وہ جو طورت ہی کے جو food کے ہمارے پاس time ہے جو اس کے healthy habits ہیں food کے حوالے سے جو eating behavior ہیں اگر ہم اس پہ توجہ دے دے اور یہ eating behavior اس کے صحیح ہو جائے پھر یہ eating behavior وہ through our life اپناتا بھی ہیں اور وہ اس کے health کے لئے انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں at all age children are not eating diet with enough nutrients are diversity and they are eating too much sugar salt and fats کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر بچہ جو ہیں وہ بچمن میں زیادہ sugar use کرتا ہیں salt بھی زیادہ use کرتا ہیں fatty چیزیں اگر کہتا ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ person ہمارے پاس جو ہیں future میں یہ healthy نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر آپ health سے زیادہ sugar وغیرہ use کرتے ہیں تو آپ diabetes کا patient بن سکتے ہیں زیادہ salt وغیرہ use کرنے سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو ہیں hypertensive وغیرہ ہو سکتے ہیں زیادہ آپ کی fatty چیزیں لیں گے آپ کو heart problem ہو سکتی ہیں تو یہ تمام عادتیں ایسی ہے جو بچہ بچپن میں سیکھتا ہے تو اس ٹائم پہ جب آپ اس کو توجہ دے دیں پھر throughout life یہ یہی جو ہیں کیر کے ساتھ آگے جاتا ہیں there is at each age can lead to one or more form of malnutrition stunting wasting hidden hunger and overweight and obesity اگر ہمارے پاس بچے کے habits جو ہیں وہ eating habits healthy نہیں ہے وہ normal nutrient کے fully nutrient سے بڑے چیزیں اگر وہ نہیں لے تھا اس کی diet healthy نہیں ہے تو پھر problem کیا ہوگی problem آپ کے پاس یہ ہوگی کہ وہ malnutrition کا شکار ہو سکتا ہے stunting stunting اسے کہتے ہیں کہ جب ایک person healthy life اس کی جو ایک growth ہونی تھی جو اس کی development ہونی تھی اگر وہ نہ ہو جائے پھر اس person کو stunting person کہتے ہیں یا وہ wasting بھی اس کی ہو سکتی ہے وہ موٹا بن سکتا ہے جو اس کی hidden hunger ہوتی ہے hidden hunger یہ ہے کہ آپ ایسے diet لیتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس nutritional جو ہیں وہ کمی ہے وہ تمام nutrient micronutrients وہ vitamins وغیرہ نہیں ہوتے جو آپ کے body کو require ہوتے ہیں تو آپ کہنا تو کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیدہ آپ کو نہیں ہوتا اس کے بعد obesity یا overweight بھی آپ ہو سکتے ہیں تو یہ تمام وہ problems ہیں جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں کس reason میں جب بچے کی جو ہیں healthy eating behavior جو ہیں وہ healthy نہیں ہوں گے لہٰذا آپ ان کو mcqs کے لیے یاد رکھ لیں this condition can affect school performance and lifelong economic opportunities present health risk into adulthood تو school performance کیا ہوتی ہے school performing reasoning لرننگ کرنا تینکنگ لرننگ کرنا ریڈنگ کرنا ہومورک وغیرہ responsibility وغیرہ اگر بچہ جو ہے وہ healthy نہیں ہے healthy eating habit نہیں ہے nutrition کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے وہ اچھے behavior اس کا نہیں بنا تو پھر یہ ہمارے پاس اس کے school life پہ بھی انتہائی برا effect ہوتا ہے اس کے جو life line economic opportunity ہیں اس میں بھی problem ہوتی ہے تو life line economic opportunity کونسی ہے کہ job کا selection کرنا ایک اچھی جگہ پہ admission لینا exam اچھے طریقے سے دینا صحیح اس کے بعد office job وغیرہ business وغیرہ تو یہ تمام چیزیں خود اپنا کام اپنا کام کرنا اپنی responsibility اپنے ورد تو یہ تمام چیزیں جوہیں یہ ایک opportunity یہ پھر achieve نہیں کر سکتا وہ بچہ جس کے healthy habit جو nutritional کے حوالے سے ہمارے پاس healthy نہ ہو اور ہمارے پاس جو ہیں کہہیں کہ present health is یا کوئی اس کے health problem ہے اگر وہ اکثر بیمار رہتا ہے وہ healthy نہیں ہے وہ underweight ہے یا overweight ہے تو پھر یہ کیا ہوگا یہ پھر بچے کی school performance اور future کے لیے انتہائی زیادہ problem ہوگی the worst majority of young children 6 to 23 months consume breast milk they are not eating enough animal source food fruit legumes are vegetable and relate too heavily on a grains دیکھو جو ہمارے پاس breast milk ہیں وہ تو ہم نے one year تک دی نہیں ہے لیکن جب one year کے بعد بچہ بڑھنا چروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم fruits اور vegetables وغیرہ جو ہمارے پاس animals source ہیں اور جو plant source وغیرہ ہیں تو fruits وغیرہ جو ہو گئے تو پھر وہ ہم start کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی بچہ یہ چیزیں نہیں لیتا صحیح ہے six سے لے کر 23 months تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ یہ چیزیں نہیں لیتا اور totally relay کرتا ہے grains پہ تو پھر یہ بھی اس کے health کیلئے صحیح نہیں ہے 59% of children worldwide are not being fed much needed nutrients from animal source of food کہیں کہ ہمارے پاس 59% آپ اس طرح children ہیں جو کہہ کرتے ہیں جو animal source جو ہیں وہ food وہ نہیں لیتے حالانکہ ان کو ضرورت ہیں ان میں جو nutrients وغیرہ وہ ان کو ضرورت ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو consume نہیں کرتی اور 44% of children worldwide are not fed any fruit are vegetable اور جو 44% آپ جو ہمارے پاس children ہیں بچے ہیں وہ ہمارے پاس vegetables fruits وغیرہ وہ user نہیں کرتے تو پھر اس کا issue یہ ہو جاتا ہے کہ یہ nutrients وغیرہ جو ان میں ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس کے لئے میں پوٹاشی میں جس طرح ہمارے پاس orange میں کیا ہے اورنج میں ہمارے پاس calcium وغیرہ vitamin c ہوتا ہے carrot میں ہمارے پاس vitamin a ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں اگر وہ توڑا بہت جو ہے اس کے ساتھ وہ fruits یا یہ چیزیں use نہیں کرتے پھر یہ ہمارے پاس nutritional problem پھر بچوں میں create ہو جاتی ہے اب risk factor in infant and young children اب infant اور young children میں ہمارے پاس کیا risk کون کون سے risk factor ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ان کو inappropriate growth weight gain too slow or too rapid for a length کیا ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بچہ جو ہیں یا infant وغیرہ ہیں وہ nutritional سے healthy نہیں ہے اس کے healthy eating behavior وغیرہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی growth inappropriate ہو سکتی ہیں یا تو وہ جو ہیں underweight ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کی growth انتہائی slow ہوگی یا پھر وہ ہمارے پاس جو ہیں rapid growth بھی اس کی ہو سکتی ہیں اور وہ جو یہ وہ overweight ہمارے پاس ہو سکتا ہے موٹا ہو سکتا ہے تو یہ اگر کس چیز پر depend اگر اس کی eating habit جو ہی وہ صحیح نہیں ہو inappropriate or inadequate diet formula not prepared properly to concentrated or dilution addition of solids or syril کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں بچے کو ایک adequate diet نہیں دیتے کس طرح اگر بچہ مارے پاس formula پہ ہیں formula feeding پہ اگر کوئی بچہ ہیں تو وہ formula آپ اچھی طریقے سے prepare نہیں کرتے یا تو آپ اس میں fluid بڑھا دیتے جس طرح پانی وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ہیں آپ اس کو انتہائی dense کر لیتے ہیں یا آپ بچے کو solid چیزیں دیتے ہیں جس طرح آپ جو ہیں کوئی چننے وغیرہ اگر آپ بچے کو دیتے ہیں یا کوئی اس طرح fruit جو ہیں وہ سخت condition میں اگر آپ بچے کو دیتے ہیں تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ بچہ اس کو digest نہیں کرے گا اور یہ پھر اس کے health کے لئے انتہائی نقصان دے ہوگا صحیح ہے solid given before development age of four to six month یا آپ کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں بچہ چار سے لے کہ چھے منت اس سے چھوٹا ہے بچہ اور آپ اس کو جو ہیں solid fruits وغیرہ دینا سٹار آپ نے اس کو خربوزہ دینا سٹارٹ کر دیا ہے آپ نے جو اس کو کوئی آڑو وغیرہ جو سخت سے جو ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں fruits وغیرہ آپ نے اس کو سٹارٹ کر لیے پھر کیا ہوگا پھر یہا اس بچے کیلئے انتہائی جو ہیں problem create کر سکتی یہ بچہ پھر risk پہ ہو سکتا ہے excessive solid given in infancy so that breast milk formula is significantly reduce کہہ کرتے ہیں کہ آپ اس بچہ چھوٹا ہیں اس میں آپ solid چیزیں اسے دیتے ہیں جو ہے solid fruits وغیرہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ کم سے کم breast milk اور formula feeding وہ کم سے کم کر لے لیکن یہ نقصان ہے آپ نے دیرے دیرے soft food سے جو ہے وہ ڈائیٹ سٹارٹ کرنا ہوگی جسے ہم ویننگ ڈائیٹ کہتے ہیں جو نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہمارے پاس explain کیا ہوا ہے اسی unit کا ویڈیو لیکچر تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ویننگ ڈائیٹ ایک ایسا ڈائیٹ کہ جب آپ بچہ جو ہے وہ transition میں آتے ہیں وہ جب milk سے وہ solid foods وغیرہ کے طرف آتے ہیں تو پھر ہم اس میں fruits وغیرہ جو ہے اس کو نرب جو ہے ہم نے اس کی nutrition دینی ہوتی ہیں بچے کو inappropriate feeding behavior or environment کہیں کہ اگر آپ food تو صحیح دے رہے ہیں وہ nutrition کے حوالے سے full ہیں لیکن وہ feeding behavior صحیح نہیں feeding environment صحیح نہیں تو پھر بھی problem ہو جاتی ہے کس طرح کہ infant not allowed to feed on demand کہ جب ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ demand کرتا ہے کہ جی وہ روتا ہے یا کچھ مانگتا ہے اور اس time آپ اسے کچھ نہیں کھلاتے اور جب آپ free ہو جاتے تب آپ اسے تو یہ پھر ہمارے پاس problem ہو جاتے کیونکہ جب بچہ بھوکا ہوتے ہیں وہ demand کرتے ہیں تب آپ نے اسے کھلانا ہوتا ہے جب وہ جو موقع پہ وہ بھوکا ہے وہ آپ اس کو کچھ کھلا نہیں رہے اور جب آپ free ہوتے ہیں تب تک وہ سو گیا ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے بچے کے development پہ پھر اس کا بھرا اثر پڑتا ہے لہٰذا جس time بچہ demand کرے گا اس time آپ نے اس کی feeding کرانی ہے lake of routine meals and snakes child allowed to grace کیا ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی routine آپ کا نہیں ہے نہ آپ کے اس کے بچے کی feeding کا کوئی بھی routine نہیں ہے بس جو ہے آپ اپنی مردی سے اسے feeding کروا رہی ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس جو ہے اچھا طریقہ یا اچھا behavior نہیں ہے care giver pressure to get child to eat including forcing breathing and rewarding اس میں کہے کہ اگر care giver جو ہیں جو بھی اس کو feed کراتے ہیں اگر وہ بچے کو زبردستی کچھ کھلاتے ہیں زبردستی مطلب جو ہے اسے زور کی اسے ماردار کے یا جو ہے زبردستی true feeding وغیرہ کراتے ہیں تو یہ پھر بھی پھر ہمارے پاس healthy diet نہیں ہوتی meals take place take less than ten minutes are more than 40 minutes تو یہ آپ کے پاس mcqs ہیں یہ بھی mcqs کے لئے آپ یاد رکھ لیں یہ جو ہمارے پاس ابھی پڑھے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جب feeding کروا رہے ہوتے ہیں آپ بچے کو تو ایسا نہیں کہ 30-30 کے ساتھ آپ جو ہے اس کے موہ میں ساتھ چیز انڈیل دیں نہیں کم از کم دس منٹ سے تو زیادہ اپنے feeding پہ لینے ہیں اور اتنا سلو بھی نہیں دینا کہ جو ہے چارلیس منٹ یا ایک گھنٹہ تک جو ہیں آپ پہنچ جائے تو اتنا سلو بھی جو ہیں ہم نے اسے کانا نہیں دی تو ہم نے کہہ کرنا ہے کہ دس منٹ سے کم ٹائم بھی نہیں لگے تقریباً 20-30 منٹ میں جو ہیں ہم نے اس کے feeding کرانی ہے کیونکہ جب حد سے زیادہ ٹائم بھی ہم لیتے ہیں تو بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ کتنا اس نے کہایا وہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی اور نہ آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتی ہیں لہٰذا آپ نے کانا جب اپنے بچی کو feeding کرانی ہے تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے کانا دینا ہے تو وہ meal جو ہے اس کا ٹائم دس منٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے health factor impacting nutrition and feeding بچے کے health factor وہ تمام health factor جو nutrition یا اس کے feeding کو impact کرتے ہیں اس پہ اثر اندازہ ہوتے ہیں child who is tube feeding وہ بچہ جو tube feeding لے رہے ہیں تو یہ health factor اس کے جو ہے health pay nutrition کے حوالے سے جو اس پہ impact ہوتا ہے کس طرح کہ جو tube feeding ہوتی ہے اس میں hygienic hygien ہے نہیں hygien اس کا بھی پتہ نہیں چلتا اس میں infection وغیرہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے وہ اتنا secure بھی نہیں ہوتا اتنا healthy بھی نہیں ہوتا بچے کے لئے oral motor problem or delay یا ہمارے پاس کہہ ہے کہ بچے کے oral motor problem ہے کوئی اس طرح اسے problem ہے کہ وہ خود سے کچھ پی نہیں سکتا تو پھر اس condition میں پھر ہمارے پاس مجبوری ہو جاتے ہیں پھر ہم کسی اور چیز طریقے سے اس کی feeding کرتے ہیں through tube feeding وغیرہ food formula allergy are intolerance اچھا لیکن اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم tube feeding وغیرہ کراتے ہیں بچے کی یا جو bottle feeding ہے تو اس میں کہتے ہیں اس میں اسے oral motor problem شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جو وہ سک کرتے ہیں کبھی کا بات جو وہ bottle میں جو کچھ ہوتا نہیں ملک وغیرہ ہوتا نہیں وہ سک کرتے ہیں تو اسے پھر جو motor problem ہیں اس کے muscles ہے موت کی اس میں problem آ سکتی ہیں دوسرا جو ہمارے پاس وہ formula feeding لے رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں allergies اور intolerance بھی اس کو ہو سکتے ہیں یا اس کو allergy وغیرہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں کیونکہ چونکہ وہ اپنی مدر کا milk ہوتا نہیں ہے وہ کسی formula وغیرہ کا ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کو allergy کر سکتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی immune response اس کا غلط بھی ہو سکتے ہیں اس feeding کی طرف سے medical condition are diagnosis that elder nutrient need are feeding کہہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے پاس بچے کو different problems ہوتی ہے health problem تو کس condition میں ہم نے اس کو کس طریقے سے feeding کرانی یہ بھی ہم چیک کرنا ہے کیونکہ اگر بچے کو fear ہے تو تب اس کی feeding کچھ الگ سے ہوگی وہ کانا اتنی اچھے سے نہیں کھا سکے گا means وہ جو feeding جو اچھے طریقے سے feed نہیں کر سکے گا تو تب ہمارے پاس medical condition اور diagnosis میں اس کی جو feeding کی needs ہے وہ changer ہو جاتی ہے use of medication that alter appetite and our nutrient absorption and metabolism ہمارے پاس کبھی کبھار اس طرح کے medication وغیرہ use کرتے ہیں کہ جو بچے کی یا تو appetite مٹا دیتی ہیں یا جو وہ nutrient وغیرہ انہوں نے جو اس کو ملتی ہیں feeding کے through اس کی absorption وغیرہ میں problem آ جاتی ہیں تو پھر اس condition میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا جو nutrition وغیرہ جو وہ اس کو اچھے طریقے سے نہیں ملتی لہٰذا feeding اور nutrition کے دوران ہم نے بچے کے health factor کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ healthy ہیں یا نہیں ہے وہ جو آپ formula feeding کی طرف تو وہ کوئی غلط response تو show نہیں کر رہا سہی ہے strategies ہم نے کونسی strategies اپنانی ہے کہ ہم جو ہیں nutrient level بچے کا برقرار رکھے nutrient level اس کا increase کر لے وہ ہمارے پاس بچہ healthy ہو تو promoting food with educate micro nutrient content ہم نے وہ food جو ہیں provide کرنا ہوگا جس میں micro nutrient content جو ہیں وہ full ہوں گے وہ جو ہیں وہ ہمارے پاس optimal ہوں گے تو micro nutrient میں ہمارے پاس vitamins minerals zinc iron وغیرہ تمام آتی ہیں تو ہم نے ایسا food اس کو provide کرنا ہے کہ ان تمام nutrient اس میں present ہو کیونکہ اگر یہ present نہیں ہوگے تو اس کو nutritional deficiency یا vitamins different vitamins کی deficiency اس کو ہو سکتی ہیں strengthening political commitment legislation and multi sectoral approach to ensure healthy and sustainable food supply تو دیکھو جو food supply ہمارے پاس ہوتی ہیں بڑوں کی بھی لے ہوتی ہیں بچوں کیلئے جو ہمارے پاس bottle feeding آتی ہیں جو ہمارے پاس فرمولز وغیرہ آتی ہیں تو ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے political commitment جو ہمارے پاس اوپر food laws وغیرہ اور food societies وغیرہ ہمارے پاس ہیں تو ہم نے ان کو بھی کہہ کرنا ہے ان کو بھی strengthen کرنا ہے کہ وہ جو بھی food والے content وغیرہ جو بیشتے ہیں تو وہ normal health کے حوالے سے healthy ہو یہ اکثر ہمارے پاس ہم سنتے ہیں نا کہ غلط دوائی لینے سے بچہ جو ہیں وہ expire ہو گیا اس طرح ہماری different بھی ہوتی ہیں نا خبریں ہمیں سننے کو پڑھتی ہیں تو وہ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کپنی جو ہیں وہ عام جو ہیں دو نمبر کپنی ہوتی ہیں اس کی جو ہیں formula feeding جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اس طرح کوئی اور بھی feeding کیلئے جو چیزیں ہوتی ہیں تو جو food ہوتے ہیں تو وہ healthy نہیں ہوتا تو ہم نے کہہ کرنا ہوگا تو جو ہمارے پاس اوپر جو food کے جو society جو ministries وغیرہ ہیں تو ہمارے پاس company وغیرہ ہے تو ہم نے اس کو strengthen کرنا ہوگا کہ وہ جو بھی food ہمارے پاس جو ہیں بیشتے ہیں وہ health کے حوالے سے جو بچے کیلئے صحیح ہیں یا نہیں ہے providing comprehensive information and education to public اور public کو ہم نے educate کرنا ہوگا جو ہمارے پاس mother feeding کروارے تو ہم نے اس کو educate کرنا ہوگا کہ آپ نے بچے کی feeding اس age پہ کتنی کتنی کرنی ہے nutrition care اس کا کتنا رکھنا ہے اس کو جو ہیں کس condition میں آپ نے اس کی feeding کم کروانی ہے کس میں اس کی زیادہ کروانی ہے تو یہ بچے کی feeding کے حوالے سے مکمل information جو ہے وہ ہم نے بچے اس کے حوالے سے ہم نے اس کے family یا parents کو جو ہیں اچھے طریقے سے full education اس کو provide کرنی ہوگی اس طرح جو ہمارے پاس public ہیں جو آہ جو ہیں customers وغیرہ یا جو دکاندار وغیرہ ہیں جو یہ چیزیں بیچتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی educate کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اپنے market وغیرہ میں نہ بیچے جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ہمارے پاس healthy نہ ہو ensuring a safe healthy and sustainable food supply تو یہ جو already میں نے explain کر لی کہ جو food supply وغیرہ ہوتی ہیں وہ hygienic ہو وہ جو ہیں sustainable بھی ہو جو ہمارے پاس food supply جو کین میں پیکنگ میں جو ہمارے پاس food کی چیزیں آتی ہیں تو وہ ہمارے پاس healthy ہونے چاہیے اس میں کوئی problem نہیں ہونا چاہیے promoting implementation of the world health organization global strategies on diet physical health activity and health جو world health organization نے جو strategies بنائی ہوئی ہیں ڈائیٹ کی جو physical activity کی تو اس کو ہم نے implementation کرنی ہے کہ world organization نے جو جو چیزیں ابھی ہم نے پڑھی کہ ہم نے کس age میں جو ہے breast feeding کروانی ہے کس age میں پھر ہم bottle feeding یا formula feeding سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ تمام WHO کی طرف سے تو یہ جو انہوں نے ہمارے پاس strategies جو بنائی ہے تو اس کو ہم کس طرح promote کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے promote کرنا ہوگا promoting implement کرنا ہوگا اس کو promoting and protecting the nutritional well-being of women and children and ancient good nutrition throughout the life cycle for all age group ہم نے کہہ کرنا ہے کہ ہم نے جو nutritional needs ہیں اور جو nutritional well-being ہے اس کو promote کرنا ہے مدر کا اور بچے کا اور پھر all over جو age ہمارے پاس لوگوں کے ہیں تو اس کے تمام age کے food supply ان کی nutritional level ان کی well-being جو ہم نے promote کرنا ہوگا یہاں پہ women and children لکھائیں یہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے مدر کا health اس کا direct جو ہیں اثر کس پہ ہوتے ہیں بچے پہ اگر ماں healthy ہوگی تو بچہ بھی healthy ہوگا otherwise بچہ بھی mal nutrition کا شکارہ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے جوہے scenario based question آتے ہیں جس میں ان تمام چیز جب آپ نے اچھے طریقے سے پڑھے ہوں گے تو پھر وہ question آپ حل کر سکیں گے strengthen food supply safety food safety جو food safety اس کو بھی آپ strengthen کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی چیز expire ہو گئی ہو یا کوئی چیز جوہے وہ high temperature میں رکھی ہو تو اس طرح چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے research monitoring and evaluation اور جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز نئی food اگر ہے کہ ہمارے پاس market میں آتی ہے تو ہم نے اس پہ research بھی کرنا ہے monitor بھی کرنا ہے evaluate بھی کرنا ہے کہ یہ چیز جوہے صحت کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح یہ healthy ہے یا healthy نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس recommended energy intake ہے children میں جو ہمارے پاس one سے لے کے three year تک ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں per kg یہ required ہوگا per day ہم نے thirteen hundred kilo kilary اس کو provide کرنی ہے energy یہ age کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جب age بڑھتی ہے تو per kg requirement تو کم ہوتی ہے لیکن per day requirement بڑھتی جاتی ہے تو آپ یہاں دیکھ لیں یہ نیچے جا رہے ہیں اور یہ increase ہو رہی ہے تو یہ آپ mcqs کیلئے اس سلائیڈ کو دیکھ لیں اس کے بعد breastfeeding breastfeeding exclusively till six month of age breastfeeding پیدائی سے لے کر چھ مہینوں تک ہم نے لازمی جہنا ہے بچے کو specific species specific suitable یہ ہمارے پاس species specific ہوتے ہیں species specific اس لئے کہتے ہیں کہ اگر گائیں ہیں تو اس کا مل اس کے اپنے بچے کیلئے species specific ہیں healthy ہیں لیکن اگر ماں ہیں human ہیں woman تو اس کا مل جو ہے وہ اپنے بچے کیلئے جو ہے specific ہوگا وہ suitable بھی ہوگا وہ ہمارے پاس natural قدرتی بھی ہوتا ہے وہ warm ہوتا ہے بچے بچے کے لیے جو require ہوتا ہے وہ ہمارے پاس bacteria جمز وغیرہ سے free ہوتا ہیں اور hal time available بھی ہوتا ہے اس کے لئے freezer وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی boiling وغیرہ کے لئے بس وہ mother کے breast میں messability بنتا ہے اور وہ feeder کراتی ہیں بچے کو یہاں پہ ایک لکھیں cholesterol جو کیا الڈی میں explain کر چکا ہوں کہ cholesterol وہ milk ہوتا ہے جو start دنوں جو پہ start کے دنوں میں mother breast میں ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے antibody کے حوالے سے بھی یہ reach ہوتا ہے جس کی وجہ سے baby کی immunity بڑھ جاتی ہے contain easily digestible protein and ہمارے پاس جو breast milk ہوتا ہے اس میں جو protein carbohydrate fat ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ اس کو easily digest کر سکتا ہے سہیے وہ اس کے nature کے مطابق ہوتے ہیں ویٹامن اس میں جوہے زیادہ ہوتے ہیں کاؤ ملک ہے بنیز بات اس میں ویٹامن بھی زیادہ ہوتے ہیں and stimulate development of personality and behavior اور یہ بچے کی personality development behavior میں بھی help out کرتے ہیں کس طرح کہ اگر بچہ جوہے وہ انہیں first six month exclusively mother breast milk اس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو brain کی development ہے اور جو cognitive development reasoning thinking یہ چیزیں یہ پھر future life میں یہ اچھے طریقے سے کر سکے گا اس کا reason یہ ہے کہ اگر breast milk اس کو اچھے طریقے سے مل رہے ہیں تو وہ بچہ healthy ہے اور brain کی development جو early months میں ہوتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتے ہیں پھر یہ آپ کے intellectual reasoning وغیرہ کے capability وغیرہ پہ بھی انتہائی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ ہمارے پاس composition of milk کے سو ایمیل میں ہمارے پاس composition کتنی ہوتی ہے جو human کے ملک ہیں تو اس میں six point eight gram جو ہمارے پاس یہ carbohydrate ہوتا ہے one point five gram ہمارے پاس protein fat four gram ہوتا ہے اور energy 68 ہوتی ہیں اس طرح کاؤں کے لئے الگ ہیں اور بفیلوں کے لئے الگ ہیں تو یہ آپ mcqs کے لئے آپ اسے یاد رکھ لیں کیونکہ ہو سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس mcqs آ جائے لیکن ان چیزوں سے تو mcqs آتی ہیں کہ ہمارے پاس protein اور carbohydrate same energy ہوتی ہیں four calories ہوتی ہیں لیکن فیٹس میں جو ہمارے پاس energy وہ nine calories per gram ہوتی ہیں کیونکہ فیٹس ہمارے پاس double energy producer کرتا ہیں پری لیکٹر فیٹ پری لیکٹر فیٹس کسے کہتے ہیں لیکٹیشن کہتے ہیں کہ جب مدر اپنے بچے کو اپنا دودھ ملاتی اس کو کہتے ہیں lactation state لیکن پری لیکٹر فیڈ کبھی کبھار ہمارے پاس ایسا ہوتا ہیں کہ اگر مدر کی جو یہ سرجی ہو گئی ہے یا کوئی اور issue ہے تو اس وجہ سے مدر کے بیسٹ میں start دنوں میں ملک نہیں بنتا اگر بنتا ہے تو وہ بچے کو فیڈ نہیں کھرا سکتی تو اس condition میں پھر ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے بچے کی فیڈنگ کس طریقے سے کرنی جو ہم فیڈنگ کرتے ہیں بچے کی اس اس کو کس طرح کرتے ہیں یہیں پہ آپ دیکھ لیں کہ پری لیکٹر فیڈ آر دوز فیڈ فوڈ گیون ٹو نیو بان بیفور بیسٹ فیڈنگ is established آر بیفور بیسٹ میل کم این یوچولی آن دی فارس ڈی آف لائیف پری لیکٹر انکروڈ ہانی تو یہ ایم سی کیوز کیلئے آپ یاد رکھ لیں اس میں شہد ہوتا ہے ہانی جگری براؤن شگر فرام شگر کین جسے ہم گڑ کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہیں اس میں گی ہوتا ہے کلیریفائیڈ بٹر گوٹی ہربل پیسٹ ہوتا ہے گوٹی جو ہمارے پاس کنسٹیپیشن وغیرہ سے بچے کو روکتی ہیں اور گرین ٹی تو یہ ہمارے پاس ایسا فورس ہیں جو ہم پری لیکٹر دیتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بیدا ہو گیا تو ابھی اس کے مدر کے بریسٹ میں ملک نہیں بنا تو پھر پہلے دن ایک دو دن ہمیں اس بچے کو یہ دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جس میں شہد ہو گیا یہ ہمارے پاس گوڑ وغیرہ میٹی چیز جو ہوتی ہیں شاد ہوت گی اس میں بٹر کلیریفائیڈ بٹر ہو گیا گرین ٹی وغیرہ تو ہم یہ بچے کو دیتے ہیں اب پری لیکٹر فیڈ کا فیدہ پھر کیا ہوگا دیچائیس آف پری لیکٹر فیڈ میں سپیسیفک ٹو کاسٹ فیملی آر کلچر اور یہ جو پری لیکٹر فیڈ ہیں یہ ہر فیملی کے کلچر اپنے طور طریقے پر ڈپین کرتا ہیں یہاں پہ جو میکسیمم جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو اس کو یہ گرین ٹی بچے کو پلائی جاتی ہیں گرین ٹی اس کو میں اکثر دیتے ہیں اور پیس ٹائپ سا بنا لیتے ہیں اس طرح گرین ٹی اکثر گرین ٹی بچے کو چمچ کے تروں جو ہی اس کو پلاتے ہیں یہ میں نے خود جو ابزر کیا باقی ہر فیملی پہ ڈپین کرتا ہیں اور ہر کاسٹ پہ ڈپین کرتا ہیں صحیح ہے اب کہہ کے ہوتے ہیں کہ نیو بان آرگیون پری الیکٹر فیڈ فار ڈیفرنٹ ڈیزن دیکھو آپ سوچ رہیں گے کہ پری الیکٹر فیڈ ہم بچے کو کیوں دیتے ہیں تو اس کے ریزن اس کے ریزن یہ ہے کہ ٹو کلین ڈی بی بی باولز جو اس کے انٹسٹین وغیرہ ہیں کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پہ کچھ اس کی الگ سیٹ اپ تھی لیکن جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو اس کے انٹسٹین وغیرہ کو کلین کرنے کیلئے ہم اس کو گرین ٹی وغیرہ پلاتے ہیں تو وہ جب اس کے سٹومک اور انٹسٹین وغیرہ سے پاس ہو کے باہر آتا ہیں تو پھر اس کے انٹسٹین جو وہ کلین ہو جاتے ہیں ٹو کیپ ماؤت این تروٹ مویسٹ اچھا اگر ہمارے پاس بریس فیڈنگ بچہ نہیں کر رہا یا کسی بھی وجہ سے بریس فیڈنگ نہیں ہو رہی تو اس کا ماؤت جو اس کا تروٹ وغیرہ وہ خوشک ہو سکتے ہیں تو اس کو گیلا رکھنے کے لئے جو ہم بچے کو وہ فیڈنگ کراتے ہیں بچے کو وام رکھنے کے لئے کیوں کیونکہ جب ہمارے پاس اگر فیڈنگ نہیں ہو رہی تو بچہ کا سٹومک ہے وہ ایمٹی ہوگا تو اس کنڈیشن میں میٹابولیزم مجھے ہوتی اور ہمیں پتہ ہیں کہ میٹابولیزم انرجی پروڈیوز کرتے ہیں جب ہم بچے کو فیڈنگ کراتے ہیں جب پری لیکٹر فیڈ ہم بچے کو دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی اپنی میٹابولیزم تھوڑی بہت ہوتی رہے گی اور بچہ وام ہوگا کہہ کرتے ہیں ہمارے پاس کہ جب ہم بچے کو اگر آپ کانا وہ جو فیڈنگ وغیرہ کھرارے پر لیکٹر فیڈ تو بچہ آرام کے ساتھ سو جاتا ہے اتمنان سکون کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے لیکٹر فیڈنگ نہیں کی اس نے بریس فیڈنگ بھی نہیں لی تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس بچہ بھوکا ہوگا وہ روئے گا وہ بے آرام ہوگا ریلیو پین ہم اس کے جو پین وغیرہ ہیں اس کو ریلیو کرنے کے لیے بھی ہم یہی اس کرتے ہیں تو ایلاو سٹول ٹو بی پاسٹ اور یہ جو ہم دیتے ہیں جو گرین ٹی وغیرہ ہوگی ہے تو یہ اس کے سٹول کو سافت بنا کے اس کے پیسج میں جو ہی ہی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پری الیکٹر فیڈ میں ڈیلے دی پروڈکشن آف بریسٹ ملک اینڈ دی پرسیوڈ لیک آف بریسٹ ملک میں انکاریڈ ڈیوز آف پری الیکٹر فیڈ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر اگر بریسٹ ملک جو ہی وہ تھوڑا بہت ہے لیکن پری الیکٹر فیڈ جب ہم دیتے ہیں تو اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بریسٹ ملک کی پروڈکشن وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں کیونکہ مدر جو ہی وہ بچے کو فیڈ ہی نہیں کراتی وہ کہتے ہیں کہ میرا بریسٹ ملک پروڈیوز ہو جائے لیکن جب سکلنگ بچہ سکنگ جو نہیں کرے گا تو سکنگ ریسوانسی بھی ہمارے پاس ملک کی پروڈکشن ہوتی ہیں تو اگر پری الیکٹر فیڈ پہ اگر آپ نے بچے کو ایکسکلوسلی ڈال دیا تو پھر مدر کے بریسٹ ملک میں ملک پروڈیوز نہیں ہوگا اور جب ہمارے پاس بریسٹ میں ملک پروڈیوز نہیں ہوگا تو پھر آپ نے مجبورن جو یہ پری الیکٹر فیڈ وہ یوزر کرنا ہوگا پری الیکٹر فیڈ have lesser nutrient and immunological value and are often likely to introduce contaminant جو ہمارے پاس یہ پری الیکٹر فیڈز ہوتا ہے تو یہ تو آپ خود پریپیر کرتے ہیں تو یہ بھی contaminated بھی ہو سکتا ہے اس کا temperature کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے نیوٹرین کے حوالے سے بھی یہ ہمارے پاس healthy نہیں ہوتا اور immunological حوالے سے بھی کیونکہ جو بریسٹ ملکے اس میں تو ہمارے پاس antibodies ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس pre الیکٹر فیڈ میں antibodies بغیرہ as such کچھ نہیں ہوتا for these reasons WHO اور UNICEF discourage the use of pre الیکٹر فیڈ unless medically indicated اور یہی وجہیں جو ہمارے پاس world head organization ہے اور جو UNICEF ہے انہوں نے کہہ کہ وہ pre الیکٹر فیڈ کو discourage کرتے منع کرتے اس کی استعمال کو اس time تک جب آپ medically کوئی ضرورت نہ پڑے میں اس آپ خود سے یہ نہیں دیں گے بلکہ اگر کوئی issue ہے کوئی problem ہے کوئی medical doctors وغیرہ نے جو آپ کو وہ منع کیا ہوا ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے تو تو تب آپ pre الیکٹر فیڈ وہ کھرا سکتے ہیں بچے کو the best practice in infant feeding is to put the infant at the breast as soon as practical after delivery and to offer cholesterol to the infant جو ہمارے پاس کہتے ہیں جو best practice ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جب delivery ہو جائے mother تھوڑی بہت normal ہو جائے بچہ normal ہو جائے تو پھر آپ اس کو breast feeding پہ ڈال دیں کیونکہ جو start والا milk ہوتا ہے mother میں وہ cholesterol کہلاتا ہے اور cholesterol antibodies وغیرہ کے حوالے سے انتہائی energetic اور healthy ہوتا ہے avoid pre-lector feeding and practice exclusive breast feeding جو pre-lector feeding آپ اس کو avoid کریں اگر زیادہ مجبوری ہو تب آپ کر سکتی لیکن otherwise آپ اس کو avoid کریں اور اس بچے کو exclusive اور breast feeding پہ ڈال دیں your body will produce cholesterol exclusively for about two to five day after birth according to american pregnancy association جو اے پی اے ہیں american pregnancy association وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدر میں جب آپ جو ہے اس کو exclusively breast feed کراتے ہیں بچے کو تو birth delivery کے بعد دو سے لے کر پانچ دنوں تک مدر کے milk میں ہمارے پاس کہ بچے کے پیدائش اس کے دو سے لے کر پانچ دنوں میں یہ دو سے لے کر پانچ دنوں تین چار دن بنتے ہیں اس میں مدر میں exclusively colistrum بنتا ہے اور یہ energy کے حوالے سے newton کے حوالے سے انتہائی important ہے بچے کے لئے کیونکہ اس میں antibodies ہوتے ہیں جو بچے کی immunity جو ہیں وہ creator کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہیں اس unit کا first video lecture تھا اس کا second part جو ہے وہ بھی ہمارے چنل پر موجود ہیں اس کا link میں نے description میں دیا ہے جہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں okay thank you